موسیقی 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 قادر قدوس اور سلانی نام دے آپ سب کی سلانتی کو رامدہ آپ کو بہت زیادہ برکتے اور اپنے پاند خودتر والے بات کے لیے اپنی سلانتی پر پورے طور سے سمبالیں میری دعا ہے بائنم دکتس ہم سب کے لیے نہائی عرشیل اور پھر جلال ہے اس کے لئے زورتہ کانگی کیا اس کے نام کی ستائش اس کے نام کی دمجیت ہو حالِ لِل یا یہ کتنے لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں بیٹالت پڑھ سکتے ہیں پیچھے سے کتنے لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں جی پیچھے سے کڑے ہوگا ہم کموش رہے تو سزا پائیں گے ہم کموش رہے تو سزا پائیں گے یہ ایک بہت بڑی بات ہے کئی دفعہ ہم کموش رہتے ہیں کچھ بولتے نہیں کچھ کرتے نہیں اور یہاں اس جسے میں جو آج کا ہمارا انمان ہے وہ ہے کہ ہم کموش رہے تو سزا پائیں گے اگر ہم بول سکتے ہیں ہمارے پاس کچھ ہے کسی کی اصلا کے لیے کسی کی تربیت کے لیے کسی کی بلائی کے لیے ہم بول سکتے ہیں اور نہیں بولتے خموش رہتے ہیں تو کیا کریں گے سزا پائیں گے یہ آج کا ہمارا انمان ہے اور اس بات کو جب ہم سیکھتے ہیں تو اگر سے میں بڑا زبردست ہمارے سامنے لیسن آتا ہے اور یہ سلائیڈ جو آپ کے سامنے ہے اور اس میں جو ہے لکھا کہ پھر وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے ہم ہچھا نہیں کرتے آج کا دن کچھ کبری کا دن ہے اور ہم خموش ہیں اگر ہم سر کی روشنی تک ٹھہرے رہیں تو سزا پائیں گے پس آؤ ہم جاں کر بادشا کے درانے اور ہم پڑھتے ہیں کہ پھر وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے ہم اچھا نہیں کرتے اگر ہم سب کی روشنی تک خموش رہے ٹھہرے رہے تو ہم سزا پائیں گے یہ لوگ جن کی بابت یہ کہا جاتا ہے کہ ہم اچھا نہیں کرتے اس کو ساتھویں بابت کو شروع سے پڑھے آپ کو ساری بات سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی بلکہ چھڑے باب کے آخری سے کو بڑے تو وجہ کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے آگی کچھ پس منظر میں آپ کے ساتھ میں رکھنا چاہوں گا اور یہ پس منظر یہ ہے کہ اسرائیل کو خدا کے لوگوں کو محاصلے میں لے لیا گیا ہے ان کے شہر کو چاروں طرف سے گیرہ ہوا ہے آرامی فوجوں نے اور شہر کا یہ حال ہے کیونکہ شہر کو چاروں طرف سے گیر لیا گیا ہے شہر کے اندر سے باہر کوئی نہیں جا سکتا باہر سے کوئی اندر نہیں جا سکتا اس لئے اس شہر کے اندر ہی اندر جو اناچ ہے جو چیزیں ہیں میڈیسن ہیں یا جو بھی ضرورت کی اشیاء ہیں وہ کم ہو گئی ہیں بنکہ ختم ہو گئی ہے اور غراب کی کمی اس حد تک آئی ہے کہ گدے جو ہے وہ بکنے شروع گئے ہیں گدے کا سر تک بک رہا ہے اور اس قدر غراب کی کمی آئی ہے یہ چھوٹا باپا پڑے تو اس میں خراب کی کمی اس قدر آئی کہ دو ماں نے ایک میٹنگ کی اور میٹنگ یہ کی کہ دونوں بیٹی ہیں اور مشرق کیا ہے اور انہوں نے صلاح کی ہے کہ ایسا کرتے ہیں کہ آج میرے بچے کو پکاتے ہیں اور ہم کھاتے ہیں اور کل تیرے بچے کو پکا لیں گے میٹنگ میں پاس ہو گیا ماں نے اپنے بچے کو دے دیا ہے اور اسے پکا کر انہوں نے کھا لیا اور کھانے کے بعد اگرہ دن جب آیا ہے تو اگلے دن دوسری عورت جو ہے دوسری ماں جو ہے معایدے کے نیت آج اس کا بچہ جو ہے پکا کر کھایا جانا ہے اس نے اپنے بچے کو شپا لیا ہے یہ یہ اندر کی حالت ہے شہر کی حالت مگر سنین کی ان جنے ہوئے لوگوں کی حالت یہ ہے کہ ان کے شہر میں سخت کال ہے اور اس کی حالت یہ ہے مائے اپنے بچوں کو پکا کر کھا رہے ہیں اور جب اس کے بعد یہ سارا محاصلہ جو ہے مسلسل ہے تو اگلے سے میں ساتھ میں بات کی تیسری آیت سے ایک بات اور جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے تیس میں یہ ساتھ میں بات کی تیسری آیت ہمارے سامنے ہے اور اس میں یہ ہے کہ اس شہر سے بہت چار کوڑی تھے کیونکہ کوڑی جو ہے وہ شہر میں نہیں رہ سکتے تھے خاندام سے گرانے سے کنیسیا سے ان کو الگ کر دیا جاتا تھا یہ کوڑی جو ہیں شہر سے باہر ہیں کتنے ہیں چار کوڑی ہیں اور یہ چار کوڑی شہر سے باہر ہیں اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک مشورہ کرتے ہیں اور وہ سب مل کر ایک جگہ پر بیٹھے ہیں اور وہ ایک میٹنگ کرتے ہیں اور اس میٹنگ میں یہ کہتے ہیں کہ ہم شہر میں جائیں تو وہاں بھوک ہے وہاں بھی موت ہی ہے اگر یہاں ہم بیٹھے رہیں تک بھی موت ہے کیونکہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں نہ اندر سے کچھ مل رہے نہ باہر سے کچھ مل رہے یہ چار کوڑی میٹنگ کرتے ہیں کہ اگر ہم شہر میں جائیں تک موت ہے اگر ہم بیٹھے رہیں یہاں بیٹھے رہیں تک بھی موت ہے کیونکہ کھانے کو کچھ نہیں بھوک مل چائیں انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم دشمن کی پوچ کی طرف روانہ ہوتے ہیں اسی سے کو دیکھیں یہ چار کوڑی ہیں ہاتھ کے باہر ہیں اور ایک دوسرے سے بیٹھے میٹنگ کرتے ہیں کہ ہم یہاں بیٹھے کیوں مرے جب ہم کچھ کر سکتے ہیں جب ہم کسی کوشش کے وسیلہ سے بچ سکتے ہیں تو ہم بیٹھے بیٹھے کیوں مرد آئے کتنے چار ٹیم کتنے لوگوں کی ہے چار لوگوں کی ٹیم اور یہ داداب میں تو بڑی تھوڑے نظر آتے ہیں لیکن اگلے اسے میں بڑا زبردست کردار ہمارے سامنے آئے گا اور کتنے لوگوں کی ٹیم ہیں چار لوگوں کی ایک اور کوری گئی دفعہ ہم کہتے ہیں وہ شرابی انہیں کی کلام سنا نہ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ سن خدا اگر چاہے تو کسی سے بھی کام دے سکتے ہیں وہ کموں سے کام دے سکتے ہیں یہ لیہ بھوکہ ہے اس کی روٹی بنچانے کے لیے کن کو استعمال کی ہے آرے کن کو استعمال کی ہے تو اگر وہ کاموں کو استعمال کر سکتا ہے ایلیہ کے لیے تو وہ کوڑیوں کو بھی استعمال کر سکتا ہے اور وہ گدی جس نے میسج دیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے اس واقعہ کو بھی رکھنا چاہتا وہ نبی کو اُلٹ جا رہا ہے کلاف جا رہا ہے اور خدا نے گدی کو بولنے کی تفیق دے دی ہے تاکہ وہ بچ جائے تو خدا کے لیے کچھ مشکل ہے کچھ مشکل نہیں کئی دفعہ رانست باز لوگ بڑے فخر اور گمٹ میں گھرم اٹھ میں ہوتے ہیں کہ چاہتے سوار کچھ نہیں اچھا ہے میں ایمان رکھتا ہوں اور میری کوشش ہے یہی دستور ہم میں نظر آیا ہے کہ اس کے راست تباز لوگ خوش کمری کو لے کر لیکن اگر فموشی ہو جائے گی تو پھر پوڑی کام کرنا شروع کرے گی پوڑی وہ لوگ ہیں جو معاشرے کوڑی وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ خاندان کے لوگ بھی کھانا پسند نہیں کرتے کوڑی وہ لوگ ہیں جن کو ہر طرح سے رد دیا ہوا ہے خدا ان کو استعمال کر سکتا ہے اور یہ کوڑی جو ہیں چار کوڑی انہوں نے بیٹھے بیٹھے کی عمر جائیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور اکثر میں نے یہ دیکھ ہے ہماری کاؤں کے نوجوان بیٹھے ہی رہنے سکتے ہی رہنے کچھ کرنے کی ان کے پاس حلمت ہی کچھ کرنا ہو جاتے نہیں ہے یہ آج کا میرا ٹاپٹ نہیں ہے لیکن میں جلد اس پر میسیج دیکھ آنے والا ہوں یہ چار بڑی ٹیم کتنی چار اور اگلے سے میں ہم دیکھیں گے کہ ان کا بڑا کام کیا ہوا لیکن یہ سمسی نے چار کی بڑائے ٹیم کو اور چھوٹا کر دیا یہ سمسی نے ٹیم کو کتنا کر دیا کتنا کر دیا دو 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 تو کوئی مشکل نہیں ہے میہ بی کتنے ٹھالے آرے دو جس اور چنے تھے ہاں 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 ٹھیک ہے دیکھ کتنا کتنا جو ہی جان نہیں ہے آرے چلو آرے تو اگر جو ہے سور میں ہے تو کام کام دو لوگ تو ہیں دو دو کو تو بلائیا گیا ہے کچھ ابلی کے دی کتنے لوگوں کو کتنے لوگوں کو دو بیلی آرے کری ہو جائے آرے یہ دو بہنے کوئی مشکل ہے کچھ کمری کو پھیلانا ٹیم کو جمع کرنا مشکل ہے ایک ہی کمرے پہ ایک ہی چھت کے نیچے کوئی مشکل ہے ٹیم جمع کرنا کچھ کمری کے لیے آرے دو بھائی یہ دو بھائی بیٹھے یہ جب مشکل ہو جائے گا آرے دو بھائی کھڑے 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 دو بھائی ہیں ایک شاہد کے نیچے ایک کمرے میں رہنے والے ٹیم بنانی کوئی مشکل ہے نہیں یہاں چار کوڑی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم بیٹھے بیٹھے کیوں مرے اور یسوسی نے ٹیم کو اور چھوٹا کر دیا ہے کتنے کر دیئے دو دو کر دیئے اور کاش ہم بھی ان پوریو کی طرح اپنی دن کو یہ کہیں ہم بیٹھے بیٹھے کیوں مرے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں کچھ گبری کو لے کب نکلا ہے ہم نے کچھ گبری کو آگے بڑھانا ہے ہم یہاں بیٹھے بیٹھے کیوں مرے اور اس کے بات وہ اس بات کو لیتے ہیں چیلنج کے طور پر اور ایک بڑا فیصلہ جو ہے وہ کرتے ہیں اور وہ فیصلہ یہ کرتے ہیں ہم دشمن کے لشکر میں جائیں گے ہم کہاں جائیں گے کہاں جائیں گے کیا فیصلہ لیا گیا ہے دی پاس سب کیا فیصلہ لیا ہے انہوں نے ہم دشمن کے لشکر میں جائیں گے دشمن کے لشکر کو دیکھ کر سب مقدس لوگ اماندھر لوگ شہر کے سارے فادشاہ فوجی جنین جو ہے وہ چھپ کر بیٹھے ہوئے دب کر بیٹھے ہوئے خموش بیٹھے ہوئے حرکت میں نہیں ہے لیکن یہ چار پوڑی حرکت میں آتے ہوئے نظر آتے ہم جہاں بیٹھے بیٹھے کیوں مرے ہم کیوں مر چھائیں ایسے ہی ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے ہم کچھ کر کر اپنی جہان بچائیں گے آتے ہوئے کہتی کہتی کہ ہم نے پاسٹر کو بلایا دعا کے لئے اور اس نے کہا میں تو بڑا لشکر مجھے کہاں جانے کے لئے تیار ہے دشمن کے لشکر میں وہاں جہاں موت نظر آ رہی ہے جہاں ہم نے بڑی پرابلم نظر آس آس پیش آ سکتی ہے لیکن ویسلہ یہ لیہ ہے ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اسی مقام پر کیوں مر چائیں ہم اٹھے کے اور دشمن کے لشکر میں جائیں گے کاش آج کے ماندار دشمن کے لشکر کی طرف روانا ہو اگر فتح پانی ہے اگر گھر با پانا ہے اگر ہم نے خدا کی قدرت اور اس کے جلال کو دیکھ نا ہے تو بیٹھے بیٹھے گھر میں کیوں مرے کیوں بیٹھے بیٹھے شود بچار کرتے رہے کیسے پلین جو ہے وہ بنا رہے بیٹھے بیٹھے کچھ نہیں ہوگا ہمیں دشمن کے لشکر کی طرف باگ نہ ہوگا اس کے لشکر میں جا کر اپنے خدا کو یاد کرنا ہوگا پھر خدا کے کان کو خدا پر چھوٹے آپ تو ٹھیک آپ کو نکل نہ ہوگا اور بہت بڑی کی ضرورت نہیں ہے دو لوگوں کی ضرورت ہے یسوسی نے دو دو کر کے لوگوں کو بیجا اور یہ اٹھے اور کہنے لگے ہم دشمن کے لشکر میں جائیں گے ہم ارامی لشکر میں جائیں گے وہ لشکر جس نے ہمارے شہر کو گیر رکھا ہے جس شہر وہ لشکر جس سے ہمارے شہر میں بھوک ہے جس کے سبب سے ہمارے شہر میں نکھ ہے کال ہے وہ لشکر جو ہے ہم اس کی طرف جائیں گے بہت بڑا فیصلہ لیا ہے بہت بڑا چیلنج جنہوں نے لیا ہے کتنے لوگوں نے کتنے لوگوں نے چار آپ بھی سن رہے ہیں کتنے لوگوں نے چار چار لوگوں نے فیصلہ نہیں ہے اور ہیپی کوڑی ہے ہیپی کوڑی وہ ہم دشمن دشمن لشکر میں جائیں گے اور اس فیصلہ کو لینے کے پات وہ دشمن کے لشکر کی طرف روان ہو دے گی آگا دیکھیں کہ دشمن نظر نہیں آئے گا کتنے لوگ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں آمین کہ سکتے ہیں آمین آمین فیصلہ لینا ہے کہ میں دشمن کے مقام میں جاؤں گا اس کی جگہ پر جاؤں گا اور میں اپنے خداون کے ہاتھ میں ہوں میرا خداون میرے ساتھ ہے میرا خداون میری قوت ہے میرا خداون میرا زور ہے اور آپ کو جنگ کرنے کی ضرورت نہیں جنگ ہو چکی آپ کو نظر آئے کیونکہ ہمارا خداون ہمیں اکیلا نہیں تھوڑتا کیونکہ ہمارا خداون ہرگز ہرگز ہمیں مایوس نہیں تھوڑتا کبھی بھی وہ ہم سجدانی ہوتا جب ہم اپنے گھر میں پلان کر رہے ہوتے ہیں جب ہم اپنے گھر میں منصوبہ بنا رہے ہوتے ہیں جب ہم اپنی جگہ پر اس کے جلال کے لیے اپنے منصوبے بنا رہے ہوتے ہیں وہ سنھ رہا ہوتا ہے اور وہ کام کر رہا ہوتا ہے آپ دو تک بیٹھے ہیں آپ اپنے گھر سے نکلے نہیں لیکن اس نے کام کرنا شروع کر دیا ہے اور وہ دشمن کو بھگانے کی قدرت رکھتا ہے جو دشمن جو ہیں ان کی طرف بڑھے گے ہمارا خدامد ہمیشہ مالنے والا ہے ہمارا خدامد ہمیں بچانے والا ہے ہمارا خدامد ہی ہمارے ساتھ ہے ہم یہاں بیٹھے ہوئے کیوں مرے ہم یہاں بیٹھے بیٹھے کیوں ایسی سوچوں میں پڑے رہے کہ یہ حالت جو ہے اب تو بچ فنش ہے یہ جو بیماری لگ گئی ہے اس کو آپ اپنے ذہن پر اتنا زیادہ بھوچ نہ بنائیں کوئی بیماری بڑی نہیں کوئی بیماری جو ہے خدا کے قدرت کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی آپ مات گبرائیں اگر گھر میں بدروہ آگئی ہے اور بدروہوں کا لشکر آگیا ہے نہ گبرائیں میرا خدا لشکروں پر غالم آیا ہے اور وہ صدا اپنے لوگوں کو پتہ دیتا ہے یہ چار کونی جو ہے انہوں نے فیصلہ لیا کہ ہم دشمن کے مقام میں جائیں گے اور جب وہ اس جگہ پہنچتے ہیں تو قیادے اکھتے ہیں کہ جو ہے اگر ہم چھٹی خدا نے رات ہی کام کیا اور دشمن کی ساری فوجے جو ہیں انہوں نے بھاگنا شروع کیا یہاں تک کہ کچھ بھی لے کر نہیں بھاگ اپنے گذے میں چھوڑ گئے ہیں اپنی خراب میں چھوڑ گئے ہیں اپنا مال میں چھوڑ گئے ہیں اور اپنا سب کو چھوڑ کر وہ بھاگ گئے ہیں اور یہ مکمل فتح ہے بس وہ اپنی جان کو بچا کر بھاگے ہیں آپ دشمن کی طرف بڑھ دیکھیں وہ جانے بچا کر بھاگے گئے وہ آپ کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے حمد ہی نہیں رکھتا کیونکہ آپ کا خدا آپ کے ساتھ ساتھ ہے وہ ہمیشہ آپ کی مدد کرتا ہے اور اس مکمل فتح میں وہ ایک بڑی زبدست کام کرتے ہیں اور یہ آج کا علمان ہے آپ ہم آج پر پھر پہنچے ہیں پھر وہ ایسا کرتے ہیں کہ جب انہوں نے فتح دیکھی تو اس کے اگلی آج بڑی زبدست ہے اور اگلی آج جو ہے اس کے ساتھ آٹھ آیت پڑے تو آٹھ آیت میں لکھا جب انہوں نے یہ دیکھا کہ سارے فوچی باگ دشمن جو ہے وہ بلکل بھاگا ہوا ہے سب کچھ نارمل حالت میں تو وہ ایک خیمہ میں جاتے ہیں اور کھاتے ہیں اُن کے ساتھ پہلا کام انہوں نے کیا دیکھا پیٹ دیکھا پیٹ دیکھا گیا انہوں نے کچھ اور نظر آیا سونا نظر آگیا چاندی نظر آگئی لباس نظر آگئی کپڑے اللہ کہیں کپڑے بھی پھٹے ہوئے انہوں نے اپنے کپڑے بھی جو ہیں وہ لے لئے اور پھر یہاں یہی کافی نہیں انہوں نے کچھ کپڑے جو ہیں اس کو چھپانا شروع کی ہے جب یہ سارا کام کر رہے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے کہا یہ بات جو ہے ہمارے سامنے آتی ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اچھا نہیں کرتے اجی کھان پیندے آرے نگی ہوئے اکشہ یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ سار فراز ہوتا ہے روٹی پھولی ہو جاتا ہے تو پھر کشکبری کرنا بھی بول جاتے آرے پھر پھر بھر کانا پی نہیں آرے اچھے کپڑے بھر ٹھیک سب تو در مدرس کپڑے میرے نظر آنے پھر یہ معاملہ شروع ہو جاتا ہے لیکن وہ کہتے ہیں بڑا زبردست اقرار ہے اور یہ اقرار یہ ہے کہ ہم بچہ نہیں کرتے آج کا دن تو کشکبری کا دن ہے آج کا دن تو ہمارے لیے بڑی کشکبری کا دن ہے دشمن کشکشت ہو چکی ہے آج کا دن تو بڑی کشکبری کا دن ہے کہ ابلیس جو ہے وہ باپ چکا ہے دشمن جو ہے وہ فرا ہو چکا ہے اور سب کچھ نامل ہو چکا ہے اور ہم کھانے پینے کے چکروں میں لگے کاش قدا کے لوگ اس اقرار تک مہنچے ان قولیوں سے کچھ سیکھے اور یہ بات یاد رکھے کہ ہم اچھا نہیں کرتے ناپس پادری پلیسی ان ہو چکر وہ بھی اس بات کا اقرار کرے کہ ہم اچھا نہیں کرتے آج کا دن کچھ کبری کا دن ہے اور ہم اور ہم اور ہم کموش ہیں آج کا دن کچھ کبری کا دن ہے اور ہم کموش ہیں یہی بعض دفعہ ہماری حالت ہوتی ہے ہم اپنے گرانے کے ساتھ کموش بیٹھے رہے تماشا دیکھنے کے لیے ہم ریڈی ہیں لیکن یہ چار کوڑی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ کبری ہے اور ہم کموش ہیں کموش ہی اچھی نہیں ہم کیوں کموش ہیں ہمارے پاس تو موج زہ ہے ہم نے تو شفا پائی ہے اور شفا پانے کے پاس ہم کموش پیٹھے ہوئے ہیں کہ دوسری کو بتا نہیں سکتے ہم کیسے لوگ ہیں ہمیں برکت ملی ہے ہم نے موت سا حاصل کیا ہے ہم نے خدا کے جلال کو دیکھا ہے ہم نے خدا کی قدرم کو دیکھا ہے ہم نے خدا کے موت سرک ہو آیا اور ہم کاموش ہیں اور ہم کاموش ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہم اسی طرح کاموش رہے تو سزا پائی اگر ہم اسی طرح کاموش رہے تو ہم ہم سر سا پائی گے ضرورت ہے اس بات کو سم اتنے اور چاندنے کی اگر ہم کاموش رہے اگر ہم کاموش رہے سر سر سار سم جاری سارے دو جوا پہ اگر ہم کاموش رہے سر سر اگر ہم کاموش رہے سر سر دو سر سر پائیں گے ہم ہنچا نہیں کرتے ہم کاموش بیٹھے ہوئے موٹ سر آنے کے بعد ہم کاموش ہیں شفا پانے کے بعد ہم کاموش ہیں کاموش 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 میری طرح شاید میسید نہیں دے سکتا لیکن اس بات کو ضرور وہ سمجھ لیں کہ اگر ہم کاموش رہے اگر میسید نہیں دے سکتا پروسی یا سکتا ہے کہ کدا میری زندگی دیٹا وڈا کام کتا اور سہیدی کو بتا سکتا دوست کو بتا سکتا یہ بھی ہماری مشکل ہو ہم کاموش رہے تو سزا پائیں اگلا ایسا آو ہم ڈا کر پادشا کے گرانے کو خبر دیں آئیں ہم پادشا کے گرانے دکھ پہنچے بادشا پادشاہ وں کا بادشا یسو مسی اس کے گرانے دکھ ہم اس خبر کو بنچائیں کہ اس نے میرے لیے کیسے کیسے بڑے بڑے اور چلا دکھا کیے مجھے اس نے کس طرح سے گھورے سے دکھا رہا ہے اور مجھے سرف راز کیا اگر ہم خموش رہے تو سزا اپائے گے آئیں ہم بادشاہ کے گرانے کو خبر دیں ضرورت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی بادشاہ کے گرانے تک اس بات کو بنچائیں بادشاہ کے گرانے تک اس خبری کو لے کا چائیں بادشا کے گرانے تک اس بات کو بنچائیں کہ موزلہ ہو چکا ہے ان کے پاس ایک بڑی خوشکبری ہے اور وہ خوشکبری یہ ہے کہ دشمن بھاگ چکا ہے اور دشمن کی جو لشکت ہے اس میں اب فوجی نہیں ہے دشمن کی فوج موجود نہیں ہے بلکہ ان کے گدے بدے ہوئے ہیں ان کے گوڑے بدے ہوئے ہیں اور ان کے خیمے جون کے تون لگے ہوئے ہیں اور وہاں بہت سارا علاج ہے خراک ہے یہ ان لوگوں کے پاس خوشکبری ہے اور کہتے ہیں کہ اگر یہ خوشکبری ہم بادشاہ کے گرانے تک نہ بنچائیں یہ خوشکبری اگر ہم کموشی سے اس کو سمیٹے رہے اور کھانے پینے کے چکر میں لگے رہے اور مال بھٹھونے اور چھپانے اور اسی کام میں لگے رہے تو ہم سزا پائیں گے ہمیں بادشاہ سزا دے گا یہ سکسی اس کو سزا دے گا جو خوشکبری کو بن کر لگا جو اپنی زبان کو خوشکبری کے لیے نہیں کھولے گا یقیناً وہ شخص سزا پائے گا یقیناً وہ شخص جو ہے مشکل میں آئے گا اور بادشاہ کے گرانے تک خوشکبری لے کھولے گا جاتے ہیں اور آج بھی ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اس خوشکبری کو لے کھولے گا نہ خود یہ خوشکبری کہ مجھے موجسہ ملے ہے نہ خود یہ خوشکبری کہ مجھے شفاہ ملی ہے نہ یہ خوشکبری کہ مجھے برکت ملی ہے بلکہ حقیقی اور بڑی خوشکبری کو لوگوں کو سامنے رکھے کہ ہمارا مسیح موت پر غالب آ گیا ہمارے قرآن نے موت کو پناہ کر دیا موت بدا کا نقمہ ہوتی ہے گبرانے کی ضرورت نہیں موت سے پریشان نہ ہو موت کو اس قدر اپنی زندگی میں بوجھ اور مسیبت نہ سمجھ لو ہمارے قدار نے موت پر غلب آ لیا ہے حالیلیہ 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 کتنے لوگ امان رکھتے ہیں کیونکہ یسو نے موت پر غلب آ پایا ریز کلار زور دار تعلیم اپنی سلام اور رضور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ خوش کبری ہے وہ مسلوک ہوا دفن ہوا اور تیز ریز مرز میں سے زندہ ہو یہ چکی بات یہ خوش کبری ہے اور یہ خوش کبری ہم سو کو دوسر تک بن جانا ہے دوسر تک لے کا جانا ہے یہ خوش کبری جو ہے اس کو ہم نے گوڑیوں کی درہ لے کر نکل ہے آپ یہ نہ سمجھے اور اکثر یہ ہوتا ہے کہ سانو کی رو کسی نے دی را لیتے اور ہاتھی نہیں رکھے اور سانو پادری نظر ہی پادری نظر ہی نہیں آئے سانو نے مقصوص ہی نہیں کیتا یہ چالپوڑی کچھ کبری کے لیے مقصوص تھے کیوں نہیں پادر صاحب نہیں لیکن چلے گے اور ہم کموش بیٹھے ہوئے اور ہم اور ہم کموش بیٹھے ہوئے اگر ہم کموش رہے اگر ہم کموش رہے سانو آئے اگر ہم کموش رہے سانو آئے تو آئیں ہم اپنے سب خود ہم کی رسول مجھ آئیں